بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں؟ حمید ہے؟ آپ بلکل ٹھیک ہوئے ہیں؟ آج میں آپ کو اسم الوسنا یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں جس نام کے انطریق بتانے ہیں فضائل کے انطریق بتانے ہیں یا خالی کو اس کے میں آپ کو فضائل بھی بتاؤں گی لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نام کی اور اس کے معنی بھی آپ نے میرے اس ویڈیو کو شروع سے لے کہا ہے تک ضروری دیکھتے ہیں اور سبسکرائب کرنا مت بھول گئے گا اسمال و حسن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اس نام یا خالی کو اس کے معنی ہے پیدا کرنے والا اسمال و حسن کے بارے میں بخار شریف میں ہے جس آدمی نے انہیں پڑا جنت میں داہل ہو دیا جس نجات کیا وہ جنت میں داہل ہو دیا ایک اور جانت ہے کہ جس آدمی نے انہیں پڑا کر دعا کی اس کی دعا قبول ہو دیا آپ جو اللہ تعالیٰ کے جو نام جس کے فضائل معنی میں بتاؤں گی وہ ہے یا خالی کو یا خالی کیوں کے معنی ہے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے اس نام کے بہت سارے فضائل ہیں بہت سارے فضائل ہیں یا خالی کو اسمال حسن اللہ تعالیٰ کا نام یا خالی کو اس کے فضیلت جی ہے کہ اس نام کو پڑھنے والا جو اس نام کا ورد کرتا ہے اس کو اپنے غصے پر قابو آ جائے گا جس کے علاوہ اور اس کی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام دیجا خالی کی فضائل یا اور بھی فضیلت ہے مجھے کہ اگر لرائی کے بعد کوئی انسان اس کو تین سو بار کرے تو اس کو دشون پر فتح حاصل ہوگی اس کے علاوہ اس کے یا خالی کو اللہ تعالیٰ کے نام کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا حمل ساکت ہو جاتا ہے تو اسے چاہئے کہ سات دن تک روزانہ سات ہزار مرتبہ عشان کی نماز کے بعد یا خالی کو پڑھیں اور اس کے پہلے شروع اور آخر میں تین دن مرتبہ دروشی پڑھیں اور پھر وظیفہ ختم کرنے کے بعد روزانہ سات دن تک پانی دم کر کے پیئے اور اسلام کو تعویٰ اس منا کا گلے میں ڈالے دلدہ کے فضل و کرم سے اس کو اس کا حمل جو ہے رہ جائے گا جب اس کا حمل تھیر جائے گا اور پھر جو بچہ پیدا ہونے والا ہے پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت گلے میں تعویٰ اس منا کا بچے کی گلے میں ڈالے دلدہ کے فضل و کرم سے بچے کی عمر لنبی ہوں گی اس کے بعد اللہ تعالی کے اسلام کی فضلت یہ بھی ہے کہ رات کو اسلام کو ہمیشہ پڑھتے رہنے سے دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور شہر پر نور ظاہر ہوتا ہے اور دین کے تمام کاموں میں دل جسپیں پیدا ہوتی ہیں حمید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پر پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ اللہ حافظ